خرچ کرنے سے کٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے پڑتا ہے تو خرچ کر بڑے گئے نہ کم ہو مال کی طرح تو خرچ کر بڑے گئے نہ کم ہو مال کی طرح سوال تجھ کو علم ہے علم نور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل ہم نساب اصول حدیث پر رہے ہیں حدیث غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند کے کسی طبقے میں ایک راوی رہ جائیں اسے حدیث غریب کہتے ہیں غرابت سند کے اعتبار سے حدیث غریب کی دو قسمیں ہیں فرد مطلق فرد نسبی فرد مطلق اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی اصل سند میں غرابت ہو اصل سند سے مراد سند کی وہ طرف ہے جس میں صحابی ہو یعنی صحابی سے روایت کرنے والے بس ایک ہی راوی ہو تو ایسی حدیث کو فرد مطلق کہتے ہیں اور فرد نسبی اس حدیث کو کہتے جس کے درمیان سند میں غرابت ہو جس حدیث کی درمیان سند میں غرابت ہو اس حدیث کو فرد نسبی کہتے یعنی درمیان سند میں کوئی راوی اکیلا رہ جائے تو ایسی حدیث کو فرد نسبی کہتے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز و جل فرد نسبی کی اقسام پڑھیں گے سبق نمبر چھے دو راویوں کے درمیان الفاظ حدیث میں موافقت کے اعتبار سے فرد نسبی کی اقسام دو راوی کسی حدیث کو روایت کریں ان کے الفاظ موافق ہیں یا نہیں اس اعتبار سے فرد نسبی کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں اسے بیان کر رہے ہیں اس اعتبار سے حدیث کی تین اقسام کی جا سکتی ہیں یعنی دو راویوں کے درمیان الفاظ حدیث میں موافقت کے اعتبار سے فرد نسبی کی تین اقسام کی جا سکتی ہیں نمبر ایک مطابق نمبر دو مطابق نمبر تین شاہد مطابق باقی قصرہ کے ساتھ مطابق باقی فتحہ کے ساتھ اب ہر ایک کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ مطابق کسے کہتے ہیں مطابق کسے کہتے ہیں اور شاہد سے مراد کیا ہے مطابق مطابق اور شاہد وہ حدیث جو فرد حدیث یعنی فرد نسبی کے ساتھ لفظاً و معنن یا فقط معنن موافقت کرے مطابق کہلاتی ہے جو حدیث فرد نسبی کے ساتھ لفظاً و معنن یا صرف معنن موافقت کرے وہ حدیث مطابق کہلاتی ہے یعنی موافقت کرنے والی مطابق کرنے والی مطابق اس میں فائل کسے گا جبکہ جس کی موافقت کی جائے وہ مطابق کہلاتی ہے یعنی وہ فرد نسبی جس کی موافقت کی جائے وہ مطابق کہلاتی ہے یعنی اس میں مفر کسے گا مطابق باقی فتحہ کے ساتھ مطابق کے لئے شرط ہے کہ دونوں حدیثیں ایک ہی صحابی کی مسند ہوں یعنی مطابق تب ہوگی جبکہ دونوں حدیث ایک ہی صحابی سے مربی ہوں اور اگر صحابی مختلف ہو تو موافقت کرنے والی حدیث کو شاہد کہیں گے اگر دونوں حدیثیں الگ الگ صحابی سے مربی ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک وہ حدیث جو فرد نسبی کی موافقت کر رہی ہے وہ کسی اور صحابی سے مربی ہے اور فرد نسبی یعنی جس کی موافقت کی جا رہی ہے وہ کسی اور صحابی سے مربی ہے تو جو موافقت کر رہی ہے اس حدیث کو شاہد کہیں گے اور اگر دونوں حدیث ایک ہی صحابی سے مروی ہیں تو دونوں میں سے جو موافقت کرے اسے مطابع اور جس کی موافقت کرے اسے مطابع کہیں گے مثال دیکھ کر کے وضاحت کر رہے ہیں مطابع وہ مطابع کی مثال روش شافعیو ان مالکین عن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترجمہ امام شافعین ہے امام مالک سے انہوں نے عبداللہ بن دینار سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ کبھی انتیس دن کا کبھی ہوتا ہے بیان کرتے ہیں کہ مہینہ کبھی انتیس دن کا بھی ہوتا ہے لہذا روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند نہ دیکھ لو اور روزہ ترک نہ کرو یہاں تک کہ چاند نہ دیکھ لو اور اگر چاند دکھائی نہ دے تو تیس دن پورے کرو یہ حدیث امام شافعی روایت کر رہے ہیں امام مالک سے ٹھیک ہے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ روایت کرنے میں امام مالک سے منفرد ہیں امام شافعی نے جو یہ حدیث روایت کی ہے امام مالک سے اس روایت میں امام شافعی منفرد ہیں یعنی فَأَكْمِلُوا فَأَكْمِلُوا لِدَّتَ تَلْفَاظَنَا فَإِنْ قُمَّا عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا لِعْدَتَ صَدَاتِينَ ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام شافعی اکیلے ہیں منفرد ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علی اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ روایت کرنے میں امام مالک سے متفرد ہیں کیونکہ امام مالک کے دوسرے اصحاب یعنی دوسرے شاگردوں نے اسی سنت سے ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کونسے الفاظ کے ساتھ یہ الفاظ بیان کر رہے ہیں فَإِنْ قُمَّا عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ اس میں کیا ہے امام شافعی کی روایت میں ہے فَإِنْ قُمَّا عَلَيْكُمْ فَاقْمِلُ لَعِدَّتَ ثَلَاثِينَ جبکہ امام مالک کے دوسرے اصحاب یعنی دوسرے شاگردوں نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کی فَإِنْ قُمَّا عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ امام شافعی کے متفرد ہونے کی وجہ سے لوگوں نے یہ گمان کیا کہ امام شافعی کی یہ حدیث غریب ہے کیونکہ جب امام شافعی فَاقْمِلُ لَهُ فَاقْمِلُ عِدَّتَ ان الفاظ کے ساتھ حدیث روایت کر رہے ہیں بہا کہ وہ ایک الگ حدیث ہے اور امام شافعی اس حدیث کو روایت کرنے میں اکیلے ہیں ظاہر سی بات ہے جس حدیث کو روایت کرنے والا یعنی جس حدیث کی سند میں کوئی راوی ایک ہو اکیلہ ہو اسے حدیث غریب کہتے تو امام شافعی کے متفرد ہونے کی وجہ سے لوگوں نے یہ گمان کیا کہ امام شافعی کی یہ حدیث غریب ہے لیکن ہمیں ایک اور حدیث مل گئی جسے عبداللہ بن مسلم القعنبین انہی الفاظ کے ساتھ امام مالک سے روایت کیا یعنی جن الفاظ سے امام شافعی نے روایت کیا انہی الفاظ کے ساتھ عبداللہ بن مسلم نے بھی روایت کیا حدیث کیا ہے حدثنا عبداللہ ابن مسلم عن مالک عن عبداللہ ابن عمر انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہر تسعون و اشرون فانکم ما علیکم فاکمل العدت ثلاثین یہ دونوں حدیثیں ایک ہی صحابی یعنی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے عنہما کی سنسے ہیں یعنی امام شافعی کی حدیث اور عبداللہ بن مسلم کی حدیث یہ دونوں حدیثیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مروی ہیں یعنی انہی سے یہ حدیث روایت کی گئی ہیں لہذا امام شافعی سے مروی حدیث کو مطابق اور عبداللہ بن مسلم کی حدیث کو مطابق کہیں گے کیونکہ امام شافعی کی جو حدیث ہے اس کی موافقت کر رہی ہے عبداللہ بن مسلم کی حدیث تو عبداللہ بن مسلم کی جو حدیث ہے یہ موافقت کرنے والی ہے اس لئے امام شافعی کی حدیث جو بظاہر غریب معلوم ہوتی ہے جو فرد نسبی ہے وہ مطابق ہے شاہد کی مثال شاہد کی مثال پیش کر رہے ہیں اس حدیث کو دوسرے صحابی کی سنت سے امام نسائی نے روایت کیا ہے دوسرے ایک صحابی کی سنت سے امام نسائی نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو روایت کیا ہے حدیث یہ ہے دیکھیں یہاں پہ بھی یہ الفاظ ہیں یعنی وہی الفاظ ہیں جو الفاظ امام شافعی کے ہیں لہذا امام نسائی سے مروی یہ حدیث شاہد ہے کیونکہ امام شافعی کی جو حدیث ہے اس کے جو الفاظ ہیں اس کے بھی وہی الفاظ ہیں وہی معنی ہیں فرق کیا ہے کہ امام شافعی کی جو روایت ہے امام شافعی کی جو حدیث ہے وہ ابن عمر سے مروی ہے اور یہ جو حدیث ہے یہ ابن عباس سے مروی ہے یعنی دونوں حدیث کے صحابی مختلف ہیں الگ الگ ہیں اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر دونوں حدیث کے صحابی مختلف ہوں تو جو موافقت کرنے والی حدیث ہے اسے شاہد کہیں گے مطابع نہیں کہیں گے بلکہ شاہد کہیں گے اس لئے یہ حدیث شاہد ہے اس حدیث کے جو کہ امام شافعی سے مروی ہے حکم مطابع اور شاہد فرد نسبی کی اقسام ہیں یہ تینوں فرد نسبی کی اقسام ہیں اور فرد نسبی خبر غریب کی یہ قسم ہے جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ خبر غریب اس حدیث کو کہتے جس کی سند کے کسی طبقے میں ایک راوی رہ جائیں اور فرد غریب کی دو قسمیں ہیں فرد مطلق فرد نسبی فرد مطلق اس حدیث کو کہتے جس کی اصل سند میں غرابت ہو اور جس کے درمیان سند میں غرابت ہو اسے فرد نسبی کہتے اس کو بیان کرتا ہے یہ ہے کہ فرد مطابع اور شاہد یہ تینوں فرد نسبی کی اقسام ہیں اور فرد نسبی خبر غریب کی ایک قسم ہے لہٰذا ان کا حکم وہی ہے جو خبر غریب کا یعنی خبر غریب کا جو حکم ہے ان تینوں کا بھی وہی حکم ہے یعنی ان سے زن کا فائدہ حاصل ہوتا ہے یہ زن کا فائدہ دیتے ہیں لیکن قرائن و شواہد سے قوت پا کر یہ واجب العمل حکم کا فائدہ دیں گی اگر قرائن و شواہد ملیں تو قرائن و شواہد کی وجہ سے یہ واجب العمل حکم کا فائدہ دیں گی یعنی ایسے حکم کا فائدہ دیں گی جس پر عمل کرنا واجب ہوگا مشق مشق حل کر لیجئے سوال نمبر ایک مطابع مطابع اور شاہد کی تعریفات بیان فرمائیں تعریفات پڑ چکے ہیں کہ وہ حدیث اوپر دیکھ لیجئے دیکھے آت کر لیجئے فیلک دیجئے وہ حدیث وہ حدیث جو فرد حدیث یعنی فرد نسبی کے ساتھ لفظاً و معنان یا فقط معنان موافقت کرے وہ حدیث مطابع کہلاتی ہے جبکہ جس کی معافقت کی جائے جس حدیث کی معافقت کی جائے یعنی فرد نسبی جو ہے اسے مطابع کہتے ہیں اور مطابع تب ہوگی جبکہ یہ دونوں حدیث ایک ہی صحابی سے مروی ہوں اور اگر معافقت کرنے والی حدیث اور جس کی معافقت کی جا رہی ہے یہ دونوں حدیث الگ الگ صحابی سے مروی ہوں تو پھر جو حدیث معافقت کر رہی ہے اسے شاہد کہیں گے دوسرا سوال ہے سوال نمبر دو مطابق اور مطابعہ کی مثال بیان فرمائیں مطابق اور مطابعہ کی مثال امام شافعی کی حدیث ہے اس میں اکمیل العدتہ کے الفاظ ہیں اور امام شافعی کی حدیث کی موافقت کر رہی ہے عبداللہ بن مسلمہ کی حدیث تو عبداللہ بن مسلمہ کی حدیث مطابق ہے اور امام شافعی کی حدیث مطابعہ ہے چونکہ عبداللہ بن مسلمہ کی جو حدیث ہے امام شافعی کی حدیث کی معافقت کر رہی ہے اور یہ دونوں حدیثیں ایک ہی صحابی یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہیں اس لیے امام شافعی کی حدیث مطابق ہے اور عبداللہ بن مسلمہ کی حدیث مطابق ہے سوال نمبر تین شاہد کی مثال بیان فرمائیں شاہد کی مثال جسا کہ ابن عباس سے امام نسائی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے انہی الفاظ کے ساتھ امام شافعی نے روایت کیا کیونکہ امام نسائی نے جو روایت کیا ہے اس میں صحابی الگ ہیں یعنی ابن عباس سے روایت کیا ہے اور امام شافعی کی جو روایت ہے وہ ابن عمر سے ہے تو کیونکہ دونوں حدیث کے راوی ایک نہیں ہے راوی سے مرات دونوں حدیث ایک ہی صحابی سے مروی نہیں ہے اسی وجہ سے جو موافقت کرنے والی حدیث ہے اسے ہم شاہد کہیں گے یعنی جو حدیث امام نیسائی نے روایت کی ہے وہ حدیث شاہد ہے سوال نمبر چار مندرجہ بالا اقسام حدیث کا حکم بیان فرمائے یہ اقسام جو ہیں یعنی مطابع مطابع اور شاہد یہ تینوں کیونکہ فرد نسبی کی اقسام ہیں اور فرد نسبی خبر غریب کی ایک قسم ہے اور خبر غریب کا حکم کیا ہے کہ خبر غریب زن کا فائدہ دیتی ہے تو جس طرح خبر غریب زن کا فائدہ دیتی ہے اسی طرح یہ اقسام بھی خبر غریب کی جو اقسام ہیں یہ بھی زن کا فائدہ دیں گی ٹھیک ہے البتہ قرائن اور شواہد مل جائیں قرائن اور شواہد وغیرہ آ جائیں تو پھر ان کی وجہ سے یہ ایسے حکم کا فائدہ دیں گی جس پر عمل کرنا واجب ہوگا اللہ ورسولہ اعلم اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیٹ بکس میں سوال کریں انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 وبرکاتہ